مدھیا پردیش سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ہسٹری شیٹر وکاس دوبے نے خود کو سرنڈر کیا جانیے پورا خلاصہ کانپور میں دو جلائی کی رات ریٹ کرنے گئی پلس ٹیم پر حملہ کر سی او سہت آٹھ جانبازوں کا ہتھیارہ ہسٹری شیٹر وکاس دوبے مدھیا پردیش کے اجین سے گرفتار ہو گیا اجین کے زلہ کلیکٹر آفیر سنگھ نے بتا ہے کہ وکاس دوبے مہاکار کا درشن کرنے مندر میں آیا تھا اسی سمیش سرکشہ کرمیوں نے اسے پہچانا اور کنٹرول روم کو سوچنا دی اس کے بعد وکاس دوبے مہا پر چلا چلا کر کہنے لگا میں ہی وکاس دوبے ہوں پلس کے ٹیم نے اس کو پکڑا اور کنٹرول روم میں لے کر گئی ہے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے اجین میں صبح ساتھ پینٹالیس پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مہاکار مندر میں درشن کے لیے آیا تھا اجین کے ایس پی منوز سنگھ دوبے کو گرفتار کر کے کنٹرول روم لے گئے مدیہ پردیش کے سی ایم نرکتم مشہ نے کہا ہے کہ ایم پی پلس کی بڑی کامیابی ملی ہے کانٹرول میں بادات کے بعد سے ہی مدیہ پردیش الرٹ موڈ پر تھی مدیہ پردیش کو انٹیلیجنٹ سے وکاس دوبے کے اجین آنے کی سوچنا ملی وکاس دوبے نے مہاکار مندر کی دھائی سو روپے کی بی آئی پی پرچی بھی کٹائی اور جیسے عام لوگ درشن کرتے ہیں ویسے ہی لائن میں لگ گیا سوتروں کے انسار کہا جا رہا ہے اسے انکاؤنٹر کا ڈر تھا اسی لئے اس نے خود کو سرنڈر کیا ہے گرفتاری کے بعد مدیہ پردیش پلس اسے جلدی کورٹ میں پیش کر سکتی ہے اس کو ماجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد مدیہ پردیش پلس اس کا ٹرانزرٹ ریمانڈ لے گی اس کے بعد اسے یوپی پلس کے حوالے کیا جائے گا یوپی پلس نے لکناؤ سے ایس ٹی ایف کی ایک ٹیم بکاس دوبے کو لینے بھیجی ہے ملنے کے بعد انوان لگائے جا رہا ہے کہ وکاس دوبے کافی تیاری کے ساتھ آیا تھا گاڑی کے نمبر پلیٹ پر ہائی کوٹ لکھا ہوا ہے گاڑی منوچ یادف کے نام پر ریجسٹرڈ ہے اس سے پہلے گروبار صبح وکاس کے دو قریبی ساتھی جروباردات میں وکاس دوبے کے ساتھ تھے پربھات مشرا اور بوجہ دوبے اور پرابین کو پلس نے مدھیڑ میں مار گرایا پربھات کو پلس نے بدبھار کو فریدہ باس سے گرفتار کیا تھا اور بوجہ دوبے کو اٹاوہ میں مار گرایا اس ماملے میں چوبے پور تھانے میں تینا دو سب انسپیکٹر ایک کونس ٹیبل کو سسپینٹ کر دیا گیا تھا چوبے پور تھانے انچارڈوینے تیواری کو بھی پہلے ہی سسپینٹ کیا جا چکا ہے ان پر الزامتہ کہ انہوں نے ہی وکاس دوبے کو پلس کے ریٹ کرنے کی جانکاری دی تھی خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں